بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بہت ہی چٹھارے دار تندوری چکن پاستہ بنانا سکھائیں گے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں پہنی پاستہ 300 گرام لے لیں چکن بریسٹ 300 گرام چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں اچھی طرح واش کر لیں ٹومیٹو پیس 3 ٹیبل سپون اس کی ریسپی ہم آپ کو دے چکے ہیں پیاز 1 میڈیم کٹ لیں آئل 4 ٹیبل سپون تندوری تکہ مسالہ 2 ٹیبل سپون مکس ہرپس 1 ٹی سپون دہی 2 ٹیبل سپون لیون جوز 1 ٹیبل سپون چیلی سوس 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اس کے علاوہ ہرے پیاز کا ہرہ پارٹ 3 ٹیبل سپون اور ہرہ دھنیا 2 ٹیبل سپون ایک بول میں چکن ڈالیں چنجر گارلک پیسٹ ڈالیں نمک ڈالیں کندوری تکہ مسالہ ڈالیں لیمون کا رس ڈالیں دہی ڈالیں اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی فالو کریں اب اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں ایک پین میں آئل ڈالیں فلیم میڈیم لو رکھیں اب اس میں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کریں ہم نے پیاس کو صرف دو منٹ ہی پکایا ہے اب اس میں میرینیٹڈ چکن ڈال دیں مکس کریں اب اسے کور کر کے پکائیں ہم نے صرف دس منٹ ہی پکایا ہے اور چکن ڈن ہو گیا ہے اب اس میں ٹومیٹو پیس ڈال دیں مکس کریں فلیم میڈیم لو ہی ہے اب اس میں بوائل پاستہ ڈال دیں پاستہ بوائل کرنے کا طریقہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں بہت آسان ہے کٹی لال مرش ڈال دیں مکس ہارپس ڈال دیں یہ آپ کو بزار میں ہسانی سے مل جائیں گی چیلی سوس ڈال دیں مکس کریں ایک سے ڈیرڈ منٹ مکس کریں تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ پاستہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی؟ آخر میں ہرہ پیاز اور ہرہ دھنیا ڈال دیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لک آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست پاستہ بنا ہے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار تندوری چکن پاستہ آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں داکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے اللہ حافظ